ہم نے مانا کی جنت بہت یہ غصی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیسیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پرورد دکھا رہا ہے شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کرنٹ اپ ڈیٹ کرنٹ اپ ڈیٹ یا لائیو لوکیشن کچھ بھی کہہ لیجی آپ کو سنانے والا ہوں دیکھیں شہاب بھائی ابھی جو ہے بالکل رائٹ لوکیشن یہ ہے کہ وہ آفیہ ایک اسکول ہے جو گاؤں ہیں گاؤں کا نام ہے خاصہ زلہ ہے امرت سر چار سے پانچ دن رکھنے کے بعد مرکز ریاض الاسلام میں جو زلہ ترن تارن ہے اور ترن تارن سٹی ہے وہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کے بعد میں تقریباً بیس سے پچیس کلومیٹر شہاب بھائی چلے اور چلنے کے بعد میں ایک گاؤں آیا ہے خاصہ خاصے میں یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ اسکول ہے اس اسکول کا نام ہے آفیہ ٹھیک ہے آفیہ اسکول اس میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں آج ہے ستائیس ستمبر دوہجار بائیس اور آپ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صبح کے نو وجے ٹھیک ہے اب اس کو کچھ بھائی بعد میں دیکھتے ہیں الحمدللہ دو وجے دیکھیں گے بارہ وجے ایک بجے چلیے یہ صبح بنا رہا ہوں ابھی تک کی میرے پاس جو اپ ڈیٹ ہے اب شام تک نکلیں گے یا ابھی نکلیں گے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا بہت جلدی آج بتایا جائے گا کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ آج ہی شہاب بھائی پاکستان کا بوٹر کروز کریں یعنی پاکستان میں انٹری کریں انڈیا اور پاکستان کا جو بوٹر ہے باغا بوٹر تو وہاں سے وہ پاکستان میں انٹری آج ہی کر سکتے ہیں اور آج نہیں کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتا دیا جائے گا فی الحال میں آپ سے بتا دوں current location شہاب بھائی کی یہی ہے کہ زلہ عمری سر ہے گاؤں کا نام خاصا ہے خاصا گاؤں میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں آفیا اسکول کے اندر جب آپ عمری سر پہنچیں گے ہو پہنچیں گے خاصا جانا ہے خاصا پہنچ جائیں گے تو پوچھیں گے آفیا اسکول کہاں کسی بھائی کو جانا ہو تو بہت سارے بھائی میری right location الحمدللہ میری right location سے بہت سارے بھائی شہاب بھائی تک پہنچ گئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی میرے بھائی میری بہن ہے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں آپ کا سب کا دل سے شکریہ ایک گزاری صاحب سے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں بس نماز قضا نہ کریں اور لوگوں سے جو ہے اپنا حسن اخلاق اچھا کریں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اور والی دین کا خیال رکھیں والی دین کی عزت کریں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر شفقت کریں بڑوں اور چھوٹوں کا سبی کا عادر کریں عزت کریں اس سے کیوں گا اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کی عزت میں بھی بہت زیادہ منافع اضافہ کر دے گا میرا رب کیونکہ یہ میرے میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کیونکہ الحمدللہ اس فقیر نے بہت کچھ الحمدللہ آپ کی دعاوں سے سیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا اور پا لیا ہے بہت کام عمر میں تو چلیے میں آپ کے سامنے کلام پیش کروں گا پہلے بابا کی بات سن لیں لوکیسن میں نے آپ کو بتا دی ہے بابا کیا کہہ رہے ہیں بابا یعنی کل جب شیاب بھائی ترن ترن سٹی سے چلے تھے اور کل انہوں نے پورا سفر اپنا تیک کیا تھا تو کل شام تک چلنے کے بعد میں وہ خاص خاصا گاؤں میں رکے تھے اور بابا نے مجھے خاصا گاؤں پہنچ کر رہا ہے اسکول کے باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا کر مجھے بھیجا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتے ہیں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا آپ کا اس کلام کی بھی بہت سارے بھائیوں کی فرمائز تھی تو میں نے پیش کیا ہے اور بہت ساری فرمائز سے رہ رہی ہیں بہت سارے بھائی بار بار کمنٹ کر رہے ہیں بھائی آپ میری فرمائز پوری نہیں کر رہے بہنیں کمنٹ کر رہی بھائی ہماری فرمائز پوری نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے نراز ہے بھائی نراز نہ ہو بہنوں نراز نہ ہو سب کی فرمائز پوری کروں گا میں نے سب کے سکرین سوٹ لے رکھے ہیں میں سب کی کمنٹس پڑھتا ہوں بھلے سے میں جواب نہیں دے وہاں لیکن میں بس آپ لوگوں سے کیا بتاؤں کہ میں بہت ساری کمیٹس ہو جاتی ہیں دیکھتا سب کو ہوں ہارٹ پیس کر دیتا ہوں چلیے بابا کی واسنے پھر کلام سناتے ہیں سلام علیکم ناظرین ہم آج کی اپ ڈیٹ سام کا ساڑھے پانچ بج رہا ہے سیاپ بھائی اسی اسکول میں رکے ہیں جس کا نام ہے آپ یا کیٹس اسکول ہم یہ ہے آپ یا کیٹس اسکول جو کی سیاپ بھائی یہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں سے کب نکلیں گے اس کی تاجہ جانکاری ہم سلمان رجا آپ یوٹیوب چینل کو صبح ہم بتائیں گے کہ اس کے آگے وہ کب نکلتے ہیں کس سمائے باگا بارڈر میں انٹر ہوتے ہیں تاجی جانکاری کے لیے آپ لوگ سلمان رجا افیشل یوٹیوب چینل کو لائک کریں سیئر کریں سپرائٹ کریں تاجہ جانکاری آپ کو بیو دکھا رہے ہیں کہ کتنے لوگ انہیں ملنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہی آفیہ اسکول ہے جو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے اور یہ ہائیوے نیشنل ہائیوے دیکھئے بڑی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ ڈاکٹر صاحب سلمان رجا یوٹیوب چینل کو جانکاری دی جا رہی کہ سیاپ بھائی یہیں ٹھا رہے ہیں جی جی بلکل یہیں یہیں ٹھا رہے ہیں اور آپ انہیں ملاقات کے لیے آئے ہیں جی ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں دور سے دیدار ہوا اب ہم نزدیک سے دیکھنے جا رہے ہیں اچھا اچھا دیدار ہو گئے ہیں نہیں دیدار ہوا وہ دور سے ہوا اب ہم لوگ نیچے بیٹھیں گے اب تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے وہ تو ہر جگہ ملے ہیں سب لوگوں سے آپ کہاں سے السلام علیکم آپ کہاں سے امریت سر سے آئے ہیں آج زیادہ بھیڑ نہیں اللہ کا کرم ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی اسکول کا مین گیٹ ہے بیٹا تھوڑا پکڑ لینا تھوڑا سمیں بول دی آئیسی پکڑ لو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگوں نے دیکھا یہی اسکول ہے بس بس بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی لوگ صحاب بھائی کلم ملنے کے لئے یہاں پر کھڑے ہیں سام کا 6 بجنے والا ہے اور آگیا کا سماچہ جو سب صبح جب نکلتے ہیں اس کی تاجہ اپ ڈیٹ سلمان رجا اپسیلیٹو چینل کے دوارہ آپ لوگ کو برابر ملتے رہے گی اور آپ لوگ اسے دیکھتے رہے ہیں تاجہ جانکاری تاجہ اپ ڈیٹ ابھی تو کل صبح انساءاللہ جب بھی نکلیں 6 بجے 7 بجے 8 بجے تو تم نے بابا کی واس سنی بہت محنت کر رہے ہیں دیکھئے یہ سائیکل والے بابا ہے جمال بابا جو 36 گڑھ کے رہنے والے ہیں اور یہ سائیکل سے کیرلہ سا ہی شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ ہے اس سے پہلے بھی یہ پورے انڈیا میں ہر شٹیٹ میں جا چکے ہیں چلیئے ان کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا جائے گا تو میں آپ سے بتا دوں تو چلیئے کلام سنیں دل کی کلیا کھلنے والی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ہے پسند آئے تو دعاوں سناوا جائیں میرے کچھ نہیں چاہیے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے جل سجل ہماری ون ملین کی فیملی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سن آپ سببٹ کریں چینل پر پہلے بار آئے سبسکرائب کریں چلیئے کلام سنتے ہیں جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اور پھول کھلتی ہیں پڑھے پڑھے کے سلیئے اللہ دیوانو سنو پھول کھلتی ہیں پڑھے پڑھے کے سلیئے اللہ جھوم کر کے رگی ہے یہ بات سبا پھول کھلتی ہیں پڑھے پڑھے کے سلیئے جھوم کر کے گھرگی ہے یہ بات سبا ہاں ایسی خشب چمن کے گلوں میں کہا ایسی خشب چمن کے گلوں میں کہا جیسی خشب چمن کے گلوں میں کہا جیسی خشب نبی کے پسینے میں ہے جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خشب چمن کے گلوں میں کہا جیسی خشب نبی کے پسینے میں ہے جو نبی کے پسینے میں موجود ہیں اور چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں یعنی ایک عاشق کہہ رہا آقا آپ کا تیبہ آپ کا مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے سنے چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں بتاؤ یار دیکھا ہو تو ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہیں اے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہیں ہم نے مانا کی جگنت بہتی ہے ہسی ہم نے مانا کی جگنت بہتی ہے ہسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نگی یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نگی اور جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نگی اور جنت مدینے میں موجود ہے اے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے نہ کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینہ میں موجود ہے آخر شہر سنے دیوانوں کہ وہ ابو بقیر فاروق عثمہ علی کہ وہ ابو بقیر فاروق عثمہ علی ہے یہ سب ان کے دین مبی کے فقیر وہ ابو بقیر فاروق عثمہ علی ہے یہ سب ان کے دین مبی کے فقیر ہون کے افسر شہنشاء دی وہ فقیر ہون کے افسر شہنشاد دی وہ فقیر ہیں کہ افسر شہی انبیاں وہ فقیر ہیں کہ افسر شہ انبیاں وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے اے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمدِ مدینے میں موجود ہے میرے پیارے دوستو آپ نے شاہ بھائی کی لوکیسن بھی جان لیا اور اتنا پیارا کلام بھی سن لیا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو یار کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور دل سے لائک کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں میں آپ کے لئے انشاءاللہ محنت کر رہا ہوں آپ کی دعائیں ہیں آپ کی سپورٹ ساتھ الحمدللہ بس تھوڑا سا ہے ٹائم اور رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی سبسکرائبور چار لاکھ یعنی چار لاکھ کی ہماری فیملی ہونے والی الحمدللہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ آپ میرے سبسکرائبور نہیں ہو میری فیملی ہو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں الحمدللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے بس میرے میرے نبی کی ناتوں کا صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف کا صدقہ ہے جو مجھے مل رہا ہے الحمدللہ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جی رہے ہیں سب میرے آقا کا صدقہ ہے اور جو بھی کچھ مجھے مل رہا ہے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی سپورٹ سے آپ کی محبت سے اللہ کے رحمہ کرم سے والدین کی دعاوں سے یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں بس یار دل سے شکریہ میری بہنوں کا میری بہنیں بہت مطلب ہمیں سنتی ہیں میری کچھ ماں کی عمر کی ہیں جو کومنٹ کر کے ہیں اور کہتی ہیں اور ہمیں فون بھی کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کلام بہت اچھا ہے تو میری ماںوں کا میری بہنوں کا دل سے شکریہ میرے بھائیوں کا بھی دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں شہاب بھائی پاکستان میں بھی جائیں گے میں آپ کو کلام سناتا رہوں گا انشاءاللہ مدینے کے تعلق سے حج کے تعلق سے اور شیاب بھائی کی نظم بھی آپ کو ہمیں سنا ہوں انشاءاللہ تو آپ چینل پر بنی رہے ہیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آگے تک ہمارے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ کیونکہ آگے چل کے انشاءاللہ بہت بہت اچھے کلام اور بہت بہت انشاءاللہ اس کلام تو سبھی اچھے ہوتے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر سنانے کی کوشش کروں تو اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں پانچھو ٹائم کی نماز پڑھیں والی دین کا خیال رکھیں لوگوں سے آج جزی کے ساتھ میں پیش آئیں اور شیاب بھائی کی لوکیسن بھی جان لی کہاں رکھے ہوئے ہیں کتنی دور باغہ بورٹر رہ گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب جب آگے باغہ بورٹر پر پہنچ جائیں گے آپ کو لائف دکھان گے انشاءاللہ جمال بابا کے ذریعے آپ کو ہم لائف دکھان گے چینل پر بنے رہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ایسے شعب بھائی پاکستان بورٹر کروز کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی اپ ڈیٹ ترنت ملے گی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں